اسلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاب سوری اور آج آپ کو جو ویڈیو بنا رہا ہوں دراصل کسی پرپٹی کی معلومات نہیں بلگہ عید کی خوشیوں میں شمولیت کے لیے میں آیا ہوں اور آپ سب کو کل عید ہے اور یقیناً آپ عید کی تیاریہ کر رہے ہوں گے اور جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں عید سے پہلے بنا رہا ہوں تو جناب آپ سب کو میرے ویورز کو میرے سبسکرائبرز کو دیکھنے والوں سننے والوں کو تو میری جانب سے میرے گھر والوں کو بہت زیادہ دلی عید مبارک آپ کی محبتوں کا آپ کے چاہتوں کا آپ کے یاد رکھنے کا آپ سب کا بہت شکریہ اور میری بھی بہت زیادہ دعائیں ہیں آپ سب کے لیے اور آپ کی بھی دعائیں کا مطلوب ہوں میں کہ آپ بھی دعا میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلو کہ جہاں عید کی خوشیوں آتی ہیں تو عید میں اپنے ان لوگوں کو نہ بھولیے جو اس دنیا سے جا چکے خاص طور پر کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگ چلے گئے اور ہمارے خاص طور پر جو لوگ قریب سے گزر کے گئے ہیں ان لوگ کو یاد رکھیں ضرور جس کے گھر انتقال ہوا ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم گوشت کھائیں کھلائیں لیکن دے کے اور عام اور غریب لوگوں کو بھی ان خوشیوں میں ان کو یاد رکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عید کی قربانی ویسے تو بہت ساری گپ شپ آپ کو میرے کل ایک ٹی وی میں کے پروگرام ہے کے ٹونٹی ون میں صبح نو سے گیارہ بجو تک میرا عید کے پہلے دن پروگرام ہے اس میں کافی گپ شپ کی گئی ہے تو اگر آپ دیکھ سکے تو وہ ضرور دیکھئے گا اور ساتھ ساتھ جب میں بات کر رہا ہوں کہ قربانی یعنی قربانی کی چیز کا نام ہے تو یہ بات ہم نہ بھولیں کہ ایک سنت ابراہیم جو کہ انہوں نے اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربان کرنے چلے تھے اس پر چھوری پھرنے چلے تھے تو یہ ایک بہت بڑی قربانی وہ دینے جا رہے تھے جو کہ نہ ہو سکی آپ کو سارا واقعہ پتا لیکن اصل بات یہ کہ یہ قربانی ہمیں اس بات کا میسج دیکھتی ہے اس کو نہ بھولیں کہ ہمیں قربانی دینی ہے ہمیں ہم تو اپنی عادتوں کو نہیں چھوڑ پاتے ہیں بری عادتوں کو ہم تو غلط چیزوں کو نہیں چھوڑ پاتے ہیں تو یہ دراصل قربانی جس چیز کا نام ہے اس میں ہمیں اپنی عادتیں غلط چھوڑنی پڑیں گی برائیاں غلط چھوڑنی پڑیں گی ہمیں اپنے نفس کو باننا پڑے گا اور ایسی چیزیں جو خواہش نفس میں آتی ہے اس کو چھوڑنا یہ دراصل قربانی تو قربانی دے کی انسان انسان بنتا ہے قربانی دے کی انسانی کا اچھا مسلمان بنتا ہے تو بس دوستو اللہ تعالی آپ کو مبارک کرے عید کی خوشیوں کو ہوئے اور عید کو انجوائے کرے انشاءاللہ میرے جانب سے دوبارہ ایک بارے پھر عید مبارک اجازت دے انتخاب سوری کو اللہ حافظ